الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنتیوں کی زبان درود شریف کی فضیلت اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے بے شک جبرائیل علی سلام نے مجھے بشارت دی جو آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم پر درودِ پاک پڑتا ہے اللہ عز وجل اس پر رحمت بھیجتا ہے اور جو آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم پر سلام پڑتا ہے اللہ عز وجل اس پر سلامتی بھیجتا ہے بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے ہر وقت کاش لب پہ درود و سلام ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ میاں کہنا کیسا عرض اللہ میاں کہہ سکتے ہیں یا نہیں ارشاد نہیں کہہ سکتے اللہ تعالی یا اللہ عز وجل یا اللہ پاک کہیں میرے آقا نعمت عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علی فرماتے ہیں زبانِ اردو میں لفظ میاں کے تین معنی ہیں ان میں سے دو ایسے ہیں جن سے شانِ علوہیت یعنی اللہ تعالی کی شان پاک و منزہ ہے اور ایک کا صدق ہو سکتا ہے تو جب لفظ دو خبیص معنوں میں اور ایک اچھے معنی میں مشترک ٹھیرا اور شرعہ میں وارد نہیں تو ذاتِ باری عز وجل پر اطلاق ممنوع ہوگا اس کے ایک معنی مولا ہے بے شک مولا اللہ ہے دوسرے معنی شوہر تیسرے معنی زنا کا دلال کہ زانی اور زانیا میں متوسط یعنی درمیان والا ہو جنت میں بولی جانے والی زبان عرض جنت میں کونسی زبان بولی جائے گی ارشاد جنت میں عربی زبان بولی جائے گی عربی زبان ہمارے پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ رفیع الشان بھی ہے چنانچہ اللہ پاک کے پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اہلِ عرب سے تین وجہ سے محبت کرو نمبر ایک میں عربی ہوں نمبر دو قرآنِ مجید عربی میں ہے نمبر تری اہلِ جنت کا کلام عربی میں ہوگا مرنے کے بعد عربی زبان میں سوال جواب عرض جو عربی زبان نہیں جانتا وہ جنت میں عربی زبان کیسے بولے گا ارشاد مرنے کے بعد ہر ایک کو عربی زبان آ جاتی ہے قبر میں منکر نکیر عربی زبان میں ہی سوالات کرتے ہیں اور مردہ ان سوالات کو سمجھتا ہے اور عربی زبان میں جوابات بھی دیتا ہے جیسا کہ حضرت سیدنا برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انساری کے جنازے میں شریک ہوئے اور اس کی قبر تک گئے جب انہیں لحد میں اتارا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کرید رہے تھے پھر اپنا سرِ اقدس اٹھایا اور دو یا تین مرتبہ فرمایا عذابِ قبر سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو حضرتِ سیدنا حناد رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر میں میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اسے بٹھاتے اور سوال کرتے ہیں مر رب کا تیرا رب کون ہے وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ عز و جل ہے پھر وہ پوچھتے ہیں ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے وہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں ما حاضر رجل اللذی بعصہ فیکم جو ہستی تمہاری طرف مبعوث فرمائی گئی وہ کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جواب دیتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پھر فرشتے کہتے ہیں تجھے ان باتوں کا کیسے پتا چلا وہ جواب دیتا ہے میں نے کتاب اللہ پڑھی اس پر ایمان لائیا اور اس کی تصدیق کی پھر آسمان سے ندا دی جاتی ہے قد صدقہ عبدی میرا بندہ سچ کہتا ہے اس کے لئے جنت سے ایک بچھونا بچھا دو اور اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو تاکہ اسے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہے اور اس کے لئے قبر کو تا حد نظر اشادہ کر دیا جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا قبر میں جانے کے بعد کافر کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اسے اٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں مر رب کا تیرا رب کون ہے وہ جواب دیتا ہاں 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 لادری افسوس میں کچھ نہیں جانتا پھر اس سے پوچھا جاتا ہے ما دینوں کا یعنی تیرا دین کیا ہے وہ جواب دیتا ہے ہاں 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 لادری افسوس میں کچھ نہیں جانتا پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں ما حاضر رجل اللذی بعیسہ فیکم جو ہستی تمہاری طرف مبوس فرمائی گئی وہ کون ہیں وہ جواب دیتا ہے ہاں 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 لادری افسوس افسوس میں کچھ نہیں جانتا پھر آسمان سے ندا دی جاتی ہے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے اس کے لیے جہنم سے ایک بستر بچھا دو آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو پس اسے جہنم کی گرمی اور بدبو آتی رہے گی اور اس پر قبر کو تنگ کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی حدیث جریر رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جس کے پاس لوہے کا ایسا گرز یعنی ہتھوڑا ہوتا ہے کہ جس کو پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے پس وہ اس کے ساتھ مردے کو ایک ضرب لگائے گا تو اس کی آواز جنوں انس یعنی جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر ایک سنے گا جس سے کافر مردہ خاک ہو جائے گا پھر اس میں دوبارہ روح ڈالی جائے گی مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بعد موت ہر شخص تحریر پڑ سکتا ہے جہالت اس عالم یعنی دنیا میں ہو سکتی ہے وہاں نہیں حدیث پاک میں ہے کلام اہل الجنت عربیون یعنی اہل جنت کی زبان عربی ہے حالانکہ بہت سے جنتی دنیا میں عربی سے نواقف ہیں اسی طرح ہر مردے سے عربی میں ملائکہ سوال کرتے ہیں اور وہ عربی سمجھ لیتا ہے رب تعالیٰ نے میساق کے دن عربی ہی میں سب سے اہد و پیمان لیا تو کیا مرنے کے بعد میت کو کسی مدرسے میں عربی پڑھائی جاتی ہے نہیں بلکہ خود بخود آ جاتی ہے قیامت کی دن سب کو نام عامال لکھے ہوئے ہی دیے جائیں گے اور جاہل و عالم سب ہی پڑھیں گے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص عربی سمجھتا ہے اور لکھا ہوا پڑھ لیتا ہے سب سے افضل زبان عرض سب سے افضل زبان کونسی ہے ارشاد تمام زبانوں میں سب سے افضل عربی زبان ہے قرآن پاک بھی عربی زبان میں نازل ہوا اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی چنانچہ حضرت سیدنا علامہ علاودین محمد بن علی حس کفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عربی زبان کو دوسری تمام زبانوں پر فضیلت حاصل ہے کہ یہ اہل جنت کی زبان ہوگی پس جس نے اسے سیکھا اور دوسرے کو سکھایا اسے عجر و ثواب ملے گا یہ حدیث پاک میں ہے اہل عرب سے تین وجہ سے محبت کرو میں عربی ہوں قرآن مجید عربی میں ہے اور جنت میں جنتیوں کی زبان عربی ہوگی صدر شریع بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمجد علی آدمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو کہا گیا صرف زبان کے لحاظ سے کہا گیا ورنہ ایک مسلم یعنی مسلمان کو خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ عربی زبان کا جاننا مسلمانوں کے لئے کتنا ضروری ہے قرآن و حدیث اور دین کے تمام اصول و فرو اسی زبان میں ہیں اس زبان سے ناواقفی کتنی کمی اور نقصان کی چیز ہے چراغہ پر ذرے کثیر خرچ کرنا کیسا؟ عرض جشن ولادت کے موقع پر چراغہ پر ذرے کثیر خرچ کیا جاتا ہے کیا یہ اسراف یعنی فضول خرچی نہیں؟ ارشاد جشن ولادت کے موقع پر چراغہ پر ذرے کثیر خرچ کرنا ہرگز فضول خرچی نہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں لا خیر فی الاسرافی ولا اسراف فی الخیر یعنی اسراف میں بھلائی نہیں اور بھلائی میں اسراف نہیں جس شہ سے تعظیم ذکر شریف مقصود ہو ہرگز ممنوع نہیں ہو سکتی اللہ عز و جل کی رضا کے لئے جو سرمایہ خرچ کیا جائے وہ اسراف نہیں کہلاتا چنانچہ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علی نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا امام شہب الدین زہری رحمت اللہ علی پارہ ایٹ سورة الانعام کی آیت نمبر ون فورٹی ون وَلَا تُصْرِفُو ترجمع کنزل ایمان اور بیجا ناخرچو کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی معصیت یعنی نافرمانی میں خرچ نہ کرو حضرت سیدنا امام مجاہد رحمت اللہ علی فرماتے ہیں اگر کوہ ابی قبی سونے کا ہو اور کوئی شخص اج سے اللہ عز و جل کی اطاعت میں خرچ کر دے تو وہ اسراف کرنے والا نہ ہوگا اور ایک درہم بھی اللہ عز و جل کی معصیت یعنی نافرمانی میں خرچ کرے تو اسراف یعنی فضول خرچی کرنے والا ہوگا اسی طرح تفسیر نصفی میں پارہ ففٹین سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ٹونٹی سکس وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرَا ترجمہ ایک انزل ایمان اور فضول نہ اڑا کے تحت ہے کہ کسی شخص نے بھلائی کے کاموں میں کثیر مال خرچ کر دیا تو اس کے دوست نے اسے کہا لَا خَيْرَ فِي الصَّرف یعنی اسراف میں کوئی بھلائی نہیں تو اس شخص نے جواب دیا لَا صَرَفَ فِي الْخَيْر یعنی بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں ایک ہزار شمع روشن تھی حجت الاسلام حضرت سینا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سینا امام شیخ ابو علی محمد بن قاسم روزباری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے ایک بذرگ نے زیافت کا احتمام کیا اور اس میں ایک ہزار شمع روشن کی ایک ظاہر بین شخص نے ان سے کہا کہ آپ نے اسراف کیا ہے اسی بذرگ جو کہ روشن ضمیر تھے انہوں نے فرمایا جاؤ اور ہر وہ شمعہ جو میں نے غیر اللہ کے لیے روشن کی ہو بجھا دو اس نے بجھانے کی کوشش کی مگر کوئی ایک شمعہ بھی نہ بجھا سکا حضرت علامہ سید محمد بن محمد حسین زبیدی رحمت اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی راہ میں یہ خرج کرنا اللہ عز و جل کو محبوب ہے اور اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام بھی اسے محبوب رکھتے ہیں ان اولیاء کرام رحمہم اللہ کے احوال مختلف ہوتے ہیں اور نیتیں نیک ہوتی ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی وقار الدین قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسراف کا معنی یہ ہے کہ ناجائز کام میں یہ رقم خرج کی جائے یا ایسے کام میں رقم خرج کی جائے جس کا مقصد صحیح نہ ہو مثلا شراب سینما گانا وغیرہ ناجائز کاموں میں خرج کرنا یا اپنے روپے کو دریا میں پھینک دینا یا نوٹوں کو جلا دینا وغیرہ یہ صورتیں اسراف کی ہیں اس کا اصول یہ ہے لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر یعنی اسراف میں کوئی نیکی نہیں اور نیکی میں خرج کرنا اسراف نہیں ہے ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ صرف ربی الاول کے مہینے میں چراغہ کرنے اور جھنڈیوں کے لگانے پر یہ لوگ اعتراض کیوں کرتے ہیں شادیوں اور دیگر تقریبات کے مواقع پر جو چراغہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے اور اگر اسراف کہ یہی معنی ہے کہ مطلقاً ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے تو یہ مکان بنانا سب اسراف ہوگا اس لیے کہ جگی یعنی جھوپڑی میں بھی رہا جا سکتا ہے اچھے اور قیمتی کپڑے بنوانا بھی اسراف ہوتا اس لیے کہ ٹاٹ خدر وغیرہ سے بھی ستر پوشی ہو سکتی ہے اچھے کھانوں پر خرچ کرنا بھی اسراف ہوگا موٹے آٹے کی روٹی کو چٹنی یا سرکے کے ساتھ کھانے سے بھی پیٹ بھر سکتا ہے ان سب باتوں میں جب روپیہ سرف کرنا اس لیے اسراف نہیں کہ مقصد صحیح کے لیے سرف کیا جا رہا ہے اگرچہ ضرورت سے زیادہ ہے اسی طرح میلات کے موقع پر سرف کرنا اسراف نہیں ہے کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کرنا مقصود ہے جانتے ہو کیوں ہے روشن آسماء پر کہکشاں ہے کیا حق نے چراغا عید میلہ دن نبی احساس کمتری اور اس کا علاج ارز احساس کمتری کسے کہتے ہیں نیز اس کا علاج بھی تجویز فرما دیجئے ارشاد احساس کمتری کا مطلب ہے اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا اور خود اعتمادی کا نہ ہونا احساس کمتری کا مرض عموماً کسی کام ناکامی کے باعث پیدا ہوتا ہے یا اپنے سے کسی برطر کی طرف دیکھنے سے چاہے وہ برطری دینی ہو یا دنیاوی دینی و دنیاوی برطری والوں میں سے کس کی طرف دیکھنا چاہیے اور کس کی طرف نہیں حدیث پاک میں اس کی رہنمائی فرمائی گئی ہے چنانچہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے دو خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ ہوں گی اللہ عز و جل اسے اپنے نزدیک شاکر و سابر لکھ دے گا ان میں سے ایک یہ کہ وہ دین کے معاملے یعنی علم و عمل میں اپنے سے برطر یعنی اوپر والے کی طرف نظر کریں تو اس کی پیروی کریں جبکہ دوسری یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر یعنی نیچے والے کی طرف دیکھیں تو اللہ عز و جل کی حمد کریں اللہ عز و جل اسے شاکر و سابر لکھے گا اور جو اپنے دین میں اپنے سے کم تر کو دیکھے اور اپنی دنیا میں اپنے سے برطر کو دیکھے تو فوت شدہ دنیا پر غم کرے اللہ عز و جل اسے نہ شاکر لکھے نہ سابر معلوم ہوا کہ دینی معاملات میں اپنے سے برطر کی طرف دیکھنا محمود یعنی اچھا ہے اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے برطر کی طرف دیکھنا مضموم یعنی برا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس کی پیروی کرے اس جیسا بننے کی کوشش کرے اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھ کر اپنے اوپر اللہ عز و جل کے فضل و کرم اور احسان کو یاد کر کے شکر بجا لائے پیارے پیارے اسلامی بھائیو دنیاوی معاملات مثلا مال و دولت اور شکل و صورت وغیرہ میں احساس کم طریقہ شکار ہونے والوں کو چاہیے کہ وہ حدیث پاک میں بیان کردہ طریقے کے مطابق اپنے اس مرض کا علاج کریں چنانچہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جسے اس پر مال اور صورت میں فضیلت حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے کم طر پر بھی نظر ڈال لے اسی طرح کسی کام میں ناکامی کے سبب احساس کم طریقہ شکار ہونے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنا اس طرح ذہن بنائیں کہ اگر انہیں ایک مرتبہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو زندگی میں کئی بار انہیں کامیابیاں بھی تو نصیب ہوئی ہیں اس کے علاوہ ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ڈالیے کہ باوضو رہنے سے جہاں دیگر بے شمار فوائد و برکات حاصل ہوتے ہیں احساس کم طریقہ سے بھی نجات ملتی ہے سب سے پہلا رسالہ عرض آپ نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا رسالہ کون سا تحریر فرمایا ہے ارشاد میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا رسالہ تذکرہ امام احمد رضا بسلسلہ یوم رضا تحریر کیا ہے الحمدللہ عز و جل پچیس سفر المظفر تیرہ سو ترانوے ٹوٹی فائیو سفر المظفر تھرٹین نائنٹی تری ایسیوی کو مجھے یہ رسالہ مبارکہ تحریر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے تُو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا ہے بدرگاہِ خدا عطارِ عاجز کی دعا تجھ پہ ہو رحمت کا سایا اے امام احمد رضا برے خاتمے سے نجات کیسے ہو عرص برے خاتمے سے نجات کیوں کر ممکن ہو سکتی ہے ارشاد برے خاتمے سے نجات پانے کے لیے ہر دم گناہوں سے بچنا اور نیکیوں میں مشغول رہنا ضروری ہے تاکہ نیک کام کرتے ہوئے اچھی حالت میں موت آئے حدیث پاک میں ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ یعنی عامال کا دار و مدار خاتمے پر ہے اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی مرتے وقت جیسا کام ہوگا ویسا ہی انجام ہوگا لہذا چاہیے کہ بندہ ہر وقت ہی نیک کام کرے کہ شاید وہی اس کا آخری وقت ہو ہر ایک کو ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے اور برے خاتمے سے ڈرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کیا ہے نہ معلوم ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کا فرمان عالی ہے برے خاتمے سے امن چاہتے ہو تو اپنی ساری زندگی اللہ عز و جل کی اطاعت میں بسر کرو اور ہر ہر گناہ سے بچو لازمان تم پر عارفین جیسا خوف غالب رہے حتیٰ کہ اس کے سبب تمہارا رونا دھونا طویل ہو جائے اور تم ہمیشہ غمگین رہو آگے چل کر مزید فرماتے ہیں تمہیں اچھے خاتمے کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے ہمیں شاہ ذکر اللہ عز و جل میں لگے رہو دل سے دنیا کی محبت نکال دو گناہوں سے اپنے آزا بلکہ دل کی بھی حفاظت کرو جس قدر ممکن ہو برے لوگوں کو دیکھنے سے بھی بچو کہ اس سے بھی دل پر اثر پڑتا ہے اور تمہارا ذہن اس طرف مائل ہو سکتا ہے شیخ طریقت امیرہ علیہ السنت دعوت برکات ملالیہ نے کم وقت میں آسانی کے ساتھ دنیا اور آخرت بہتر بنانے کے لئے اسلامی بھائیوں کو بہتر سیونٹی ٹو اسلامی بہنوں کو ترے سٹھ سکسٹی ٹری طلبہ علم دین کو نائنٹی ٹو بانوے دینی طالبات کو ایٹی ٹری یعنی تیراسی اور مدنی منونی بچے اور بچیوں کو پوٹی چالیس مدنی انعامات بس صورت سوالات عطا فرمائے ہیں روزانہ غور و فکر روزانہ محاسبہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان ان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا شیطان دوستوں کی شکل میں حجت الاسلام حضرت سیدہ امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سکرات کے وقت شیطان اپنے چیلوں کو مرنے والے کے دوستوں اور رشتداروں کی شکلوں میں لے کر آ پہنچتا ہے یہ سب کہتے ہیں بھائی ہم تو اس سے پہلے موت کا مزا چک چکے مرنے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں اب تیری باری ہے ہم تجھے ہمدردانہ مشورہ دیتے ہیں کہ تو یہودی مذہب اختیار کر لے کہ یہی دین اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہے اگر مرنے والا ان کی بات نہیں مانتا تو اسی طرح دوسرے احباب کے روپ میں شیطان آ آ کر کہتے ہیں تو نصارہ کا مذہب اختیار کر لے کیونکہ اسی مذہب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو منسوخ کیا تھا یوں ہی عائزہ و اقربہ رشتداروں کی شکلوں میں جماعتیں آ کر مختلف باطل فرقوں کو قبول کر لینے کے مشورے دیتی ہیں تو جس کی قسمت میں حق سے منحرف ہونا یعنی پھر جانا لکھا ہوتا ہے وہ اس وقت دگمگا جاتا اور باطل مذہب اختیار کر لیتا ہے اللہ عزوجل ہمارے حال زار پر کرم فرمائے نزا کے وقت نہ جانے ہمارا کیا بنے گا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نزا کے وقت ہمارے پاس شیاطین نہ آئیں بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیں نزا کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یارب مسلمہ ہے اتار تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ عزوجل کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر عشقان رسول کے ہمراہ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے انشاء اللہ عزوجل ایمان کی حفاظت کا ذہن بنتا رہے گا جب ذہن بنے گا تو احساس پیدا ہوگا رقت ملے گی اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یوں ارز کریں گے تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا تو کریم اب کوئی پھرتا ہے اٹیہ تیرا خاتمہ بالخیر کے پانچ اوراد ارز ایمان پر خاتمے کے لئے چند اوراد ارشاد فرما دیجئے ارشاد ایک شخص میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان پر خاتمہ بالخیر کے لئے دعا کا طالب ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے لئے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا نمبر ون روزانہ ہورٹی ون اکتالیس بار صبحوں کو یا حی یا قیوم لا الہ الا انتا ترجمہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اے ہمیشہ قائم رہنے والے کوئی معبود نہیں مگر تو اول و آخر دروش شریف پڑھ لیا کریں نمبر ٹو سوتے وقت اپنے سب اورات کے بعد سورہ کافرون روزانہ پڑھ لیا کیجئے اس کے بعد کلام وغیرہ نہ کیجئے ہاں اگر ضرورت ہو تو کلام یعنی بات کرنے کے بعد پھر سورہ کافرون تلاوت کر لیجئے کہ خاتمہ اسی پر ہو انشاءاللہ عزوجل خاتمہ ایمان پر ہوگا نمبر ٹری تین بار صبحوں اور تین بار شام اس دعا کا ورد رکھیے اللہم اننا نعوذ بکا من ان نشرک بکا شیئن نعلموهو ونستغفر لما لا نعلموه یعنی اے اللہ عزوجل ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ جان کر ہم تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں اور ہم اس سے استغفار کرتے ہیں جس کو نہیں جانتے نمبر فور تفسیر ساوی میں ہے جو کوئی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا نام ما کنیتو ولدیتو لقب یاد رکھے گا انشاءاللہ عزوجل اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا آپ کا نام معاکنیت وولدیت ولقب اس طرح ہے ابو العباس بلیہ بن ملکان الخضر نمبر فائیو بسم اللہ علیہ دینی بسم اللہ علیہ نفسی وولدی و اہلی و مالی ترجمہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے میرے دین جان اولاد اور اہل و مال کی حفاظت ہو صبح و شام تین تین بار پڑھئیے دین ایمان جان مال بچے سب محفوظ رہیں غروب آفتاب سے صبح صادق تک رات اور آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے دنیا آفتاب یا رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑے جا رہے تھے لالا موسیٰ کے اسپتال میں ڈاکٹروں کے جواب دے دینے پر انہیں شہر گجرات کے عزیز بھٹی اسپتال لے جایا گیا انہیں اسپتال لے جانے والے اسلامی بھائی کا بقسم بیان ہے الحمدللہ عزوجل محمد منیر حسین تاری رحمت اللہ علیہ کی زبان پر پورے راستے اسی طرح بلند آواز سے درود و سلام اور کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا یہ مدنی منظر دیکھ کر ڈاکٹرز بھی حیران و ششدر تھے کہ یہ زندہ کس طرح ہیں اور حواس اتنے بحال کہ بلند آواز سے درود و سلام اور کلمہ طیبہ پڑے جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا باحوصلہ اور باکمال مرد پہلی مرتبہ ہی دیکھا ہے کچھ دیر بعد وہ خوشنصیب عاشق رسول محمد منیر حسین تاری رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ محبوب باری میں بس صد بے قراری اس طرح استغاثہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب ہی جائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف فرما دیجئے اس کے بعد باعواز بلند لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ پڑھتے ہوئے صدا کے لیے خاموش ہو گئے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سننی مرے یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا ارش پہ دھومے مچین وہ مومن صالح ملا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا یہ واقعہ ان دنوں مختلف اخبارات نے شائع کیا الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی محمد منیر حسین التاری رحمت اللہ علیہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار مبلغ تھے اور حادثے کے ایک روز قبل ہی عاشقہ نے رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے سے سفر کر کے لوٹے تھے مرحوم روزانہ صدا مدینہ یعنی مسلمانوں کو جگاتے بھی تھے الحمدللہ عزوجل ایسا لگتا ہے محمد منیر حسین التاری رحمت اللہ علیہ کی خدمت دعوت اسلامی رنگ لائی اور انہیں آخری وقت کلمہ نصیب ہو گیا جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے انشاءاللہ عزوجل اس کا آخرت میں بیڑا پار ہے چنانچہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا فضل و کرم جس پر بھی ہوا لپ مرتے دم کلمہ جاری ہوا جنت میں گیا لا الہ الا اللہ گھر پر مدنی قافلہ ٹھہرانی کی احتیاطیں ارز کسی کے گھر پر مدنی قافلہ ٹھہرانے کی صورت میں کیا کیا احتیاطیں کی جائیں ارشاد حتیل امکان مسجد یا جائے نماز ہی میں مدنی قافلہ ٹھہرانے کی ترقیب کی جائے بامر مجبوری کسی کے گھر میں مدنی قافلہ ٹھہرانا پڑے تو پردے کا سخت احتمام رہے گھر کو کسی طرح نقصان نہ ہو صاحب خانہ سے بیجا سوالات کریں نہ فضل تفسریں کریں مثلا یہ کتنے کا لیا کیوں لیا یہ یہاں کیوں رکھا ہے صفائے کیوں نہیں وغیرہ میز گھر والوں پر کسی طرح بوجھ بھی نہ بنیں اپنے کھانے پینے کا خود احتمام کریں وہ دین تو بھی حتیل امکان محبت سے سمجھا کر ٹالنے کی کوشش کریں اس طرح احتیاط کریں گے تو صاحب خانہ پر بہت اچھا اثر پڑے گا اور وہ آئندہ بھی انشاءاللہ عزوجل آپ کو خوش آمدید یعنی ویلکم کہے گا جبکہ بے احتیاطی کی صورت میں اس کے بدزن ہونے کا قوی اندیشہ ہے بواسیر کے علاج کے لیے انجیر کے استعمال کا طریقہ عرض بواسیر کے اسباب نیز علاج کے لیے انجیر کے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیجئے ارشاد بواسیر کے تین اہم اسباب ہیں نمبر ایک پرانی قبض نمبر ٹو تبخیر معدہ نمبر تری پرسی نشینی ان چیزوں سے دبر یعنی پاخانے کے مقام کے آس پاس کی اندرونی رگوں میں خون کا ٹھہراؤ ہو جاتا ہے جس کے سبب وہ رگیں پھول کر مسوں یعنی پائلز کی صورت میں باہر نکل آتی ہیں یا اندر کی طرف رہتی ہیں بعض لوگوں کی بواسیر بیک وقت اندرونی اور بیرونی دونوں طرف ہوتی ہے جسے بواسیر ہو اسے چاہیے کہ وہ انجیر کا استعمال کرے کہ یہ بواسیر اور جوڑوں کے درد کو ختم کرتا ہے انجیر کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ پانچ عدد انجیر کے ٹکڑے کر کے مناسب مقدار میں دودھ کے اندر پکا لیجئے اور تھنڈا کر کے سوتے وقت کھا لیجئے یہ خونی بواسیر کو مجرب یعنی تجربہ شدہ علاج ہے انشاءاللہ عزوجل خون بند ہو جائے گا تا حصول شفا جاری رکھیے اگر مستقل استعمال کریں تب بھی فائدہ ہی فائدہ ہے انجیر کی تعداد کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انجیر شریف سے بھراہو ایک تھال پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا اور صحابہ کرام علیم ردوان سے فرمایا کھاؤ اگر میں کہوں کہ جنت سے کوئی پھل اترا تو وہ یہی ہے یہ جنت کا میوہ بغیر گھٹلی کے ہوگا پس اسے کھاؤ کہ بلا شبہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور گنٹھیا یعنی جوڑوں کے درد میں مفید ہے خارش اور درد والی بواسیر میں انجیر کھانے کا طریقہ عرض بواسیر میں اگر خون نہ آتا ہو مگر خارش اور درد ہوتا ہو تو اس میں انجیر کس طرح کھائیں ارشاد اگر تکلیز زیادہ ہو تو شہد کے شربت یعنی شہد ملے پانی کے ساتھ روزانہ صبح و نہار مو پانچ عدد خوشک انجیر کھا لیں مسلسل اس طریقے پر عمل کرنے سے انشاءاللہ عزوجل چار ماہ سے لے کر دس ماہ کے عرصے میں مسے خوشک ہو جائیں گے یہ طریقے علاج خونی بواسیر کے لئے بھی مفید ہے اگر بواسیر میں تکلیف کم اور بدحضمی زیادہ ہو تو ہر بار کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا قبل خوشک انجیر تین عدد کھائیں اگر صرف پیٹ میں بوجھ ہوتا ہو تو ہر بار کھانا کھانے کے بعد تین عدد انجیر تناول فرما لیجئے انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا دفع بواسیر کا وظیفہ عرض بواسیر دور کرنے کے لئے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجئے ارشاد امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علی نے کونی اور بادی دونوں قسم کی بواسیر سے نجات کے لئے ایک بہت امدہ عمل ارشاد فرمایا ہے چنانچہ جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے ایک صاحب نے حاضر ہو کر ارز کی کہ مجھے بواسیر کا بہت تکلیف دے مرض ہے ارشاد فرمایا ہمارے یہاں مجموعہ آمال میں ایک عمل لکھا ہے اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ عزوجل بہت جلد شفا ہوگی بواسیر ہونی ہو یا بادی دونوں کے لئے یہ عمل مفید ہے ہر روز دو رکعت نماز پڑھے اہلی رکعت میں بعد الحمد شریف سورہ علم نشراح اور دوسری رکعت میں بعد الحمد شریف سورہ فیل پڑھے بعد سلام ستر سیونٹی بار کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الیه سبحان اللہ و بحمد ربی یا یوں کہے استغفر اللہ من کل ذنبی سبحان اللہ و بحمد ربی چند روز کی مداومت میں یعنی بغیر ناغا کیے پڑھنے سے مرض دفع ہو جائے گا پیارے پیارے اسلام بھائیو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے الحمدللہ مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر ان کے قرب میں مانگی جانے والی دعاوں سے بھی بیماریاں دور ہوتی اور مرادیں براتی ہیں آپ کی ترغیب تحریص کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے اندرونی امراض سے دوچار ایک مریض کی شفایابی کی مدنی باہر پیش کی جاتی ہے چنانچہ ایک اسلام بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ میں ایک عرصے سے بعض اندرونی امراض کا شکار تھا مرض کی شدت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی سوتا آزمائش ہو جاتی علاج پر کسی رقم خرج کرنے کے باوجود افاقہ نہ ہوا میں اس مرض سے تنگ آ چکا تھا میں نے جب سنا کہ مدنی قافلوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو حمد کر کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا الحمدللہ عزوجل مدنی قافلے میں سفر کے دوران میں نے دعا کی اور اس کی برکت سے میرا مرض ایسا ختم ہوا کہ گویا کبھی تھا ہی نہیں گر کوئی مرض ہے تو میری عرض ہے پاؤ گے رحتیں کافلے میں چلو انجیر کے فوائد عرض بواسیر کے علاج کے علاوہ بھی کیا انجیر کے فوائد ہیں ارشاد کیوں نہیں نہارمو انجیر کھانے کے عجیب و غریب فوائد ہیں یہ آنٹوں کو کھول کر پیٹ سے ہوا نکالتا ہے اس کے ساتھ اگر بادام بھی کھا لیے جائیں تو پیٹ کی اکثر بیماریاں دور ہو جاتی ہیں تفسیرِ ابو سعود میں پارہ تھرٹی سورت تین کی تینی و الزیتون ترجمہ کنزل ایمان انجیر کی قسم اور زیتون کے تحت ہے انجیر شریف خواس جلیلہ کا حامل ہے یہ وہ مبارک پھل ہے جس میں سے کوئی شے فالتو یعنی چھلکا اور گھٹلی نہیں حلکی اور جلد حضم ہونے والی غزہ اور کثیر منافع والی دوا ہے یہ طبیعت میں نرمی پیدا کرتا ہے جمع ہوئے بلغم کو حل کر کے خارج کرتا ہے گردوں کو صاف کرتا ہے مسانی کی پتری کو زائل کرتا ہے بدن کو فربا کرتا ہے اور تلی اور جگر کی بندشوں کو کھولتا ہے حضرت سیدنا علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ تعالی انہما سے روایت ہے انجیر مو کی بدوو کو زائل کرتا ہے بالوں کو لمبا کرتا اور فالج سے محفوظ رکھتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد